اسلام علیکم فرینڈز دوستو ہمارے گھر میں جو روٹی کے دسترخان استعمال ہوتے ہیں اس کے اوپر کبھی کوئی آئل کے نشان لگ جاتے ہیں یا پھر وہ جب زیادہ یوز ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر ایک عجیب سی اسمیل بھی ہو جاتی ہے اور ان کے اوپر جو نشانات ہوتے ہیں وہ پرمننٹلی بن جاتے ہیں اور وہ کسی طرح سے صاف نہیں ہوتے اچھے نہیں لگ رہے ہوتے اور سب سے مین جو چیز ہے وہ اسمیل کی ہے کہ اگر آپ کے دسترخان جو ہیں وہ اسمیلی ہوں گے تو ظاہری اسی بات ہے کہ آپ کے پاس جو روٹی آپ اس کے اندر رکھیں گے تو اس کے اندر بھی وہ اسمیل آ جائے گی اور وہ کھانے میں بھی اچھی نہیں لگے گی اور ہماری صحت کے لیے بھی اچھی نہیں رہے گی تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم اس کے اندر سے کیسے اسمیل کو نکال سکتے ہیں اور کیسے صاف رکھ سکتے ہیں اپنے دسترخانوں کو روٹی والے دسترخان کو تو یہاں پر میں نے ایک پتی لے کے اندر پانی لے لیا ہے اور پانی آپ نے اتنا لینا ہے کہ جو آپ کا جو دسترخان ہے وہ اس کے اندر اچھی طرح سے ڈپ ہو جائے تو آپ نے نورمل ٹیپ وارٹر لینا ہے اور اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے ایک چمج بھر کے سرف کا سرف آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں کسی بھی برینڈ کا جو بھی آپ کے گھر میں آتا ہو کوئی شو نہیں ہے اس کا اور اگر آپ کے پاس بہت زیادہ دسترخان گندہ ہو رہا ہے تو آپ دو چمج بھی لے سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے ایٹ کیا ہے اس کے اندر سوڈا میٹھا سوڈا جو ہوتا ہے جو ہم اپنے کھانوں وغیرہ میں بھی استعمال کرتے ہیں اور ان کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد فرینڈز آپ اس کو دیکھئے گا کہ اچھی طرح سے یہ آپ اس میں سب کچھ ڈیزولو ہو جائے اور یہاں پر آپ نے اس کو پانی کو چولے پر رکھنے کے بعد اپنے جو روٹی کا دسترخان ہے اس کے اندر اچھی طرح سے ڈپ کر دینا ہے اور اگر آپ کو لگے کہ پانی کم ہے تو آپ تھوڑا پانی اور ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر اور اس کے لئے میں نے یہاں پر یہ لکڑی والا جو سپون ہے وہ یوز کیا ہے تو فرینڈز اس کی ایک وجہ ہے اور بہت زبردست اور انٹرسٹنگ سا ریزن ہے جو میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی تو کائنڈلی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اس کے اندر آپ نے یہی والا سپون یوز کرنا ہے تو یہ ایک بڑے زبردستی بات ہو جائے گی آپ کے لئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز کے جب میں نے اس کو پکانے کے لئے رکھا تو اس کا جو ایکسٹر آئل ہے وہ اس پانی کے اندر آنے لگا ہے اور اس دسترخان کی جو صفائی کا کام ہے وہ اسٹارٹ ہو چکا ہے اور جو ہم نے اس کے اندر میٹھا سوڑا ایٹ کیا تھا اس سے اس کے ساری جو سمیل ہے وہ نکل جائے گی اور آپ کے دسترخان جو ہیں وہ اتنے زبردست صاف سترے ہو جائیں گے اس میں بالکل بھی سمیل نہیں ہوگی تو آپ اس کو ہفتے میں ایک سے دو دفعہ اس میتھرڈ کو ضرور اپلائے کیا کیجئے تو اس سے آپ کے دسترخان جو ہیں وہ بالکل صاف سترے رہیں گے ان کے اوپر کوئی نشان نہیں ہوں گے اسمیل ہی نہیں ہوں گے سب سے زیادہ اور اگر آپ کے کچن کاؤنٹر کے صاف کرنے کے جو کپڑے ہوتے ہیں آپ ان کو بھی اسی میتھرڈ سے صاف کر سکتے ہیں وہ بھی بالکل صاف سترے ہو جائیں گے فرنڈز اور اس کے اندر بھی کوئی سمیل نہیں ہوگی کیونکہ وہ بار بار یوز ہوتے ہیں کچن کاؤنٹر وغیرہ کو صاف کرنے کے لیے تو یہاں پر اچھی طرح سے فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بوائل آ چکا ہے اس کے اندر اور سارا جو آئل تھا اس کے اندر جو ساری اس کی سمیل تھی وہ اچھی طرح سے نکل چکی ہوگی اب تک اور اس نے اپنا کام جو ہے وہ پورا کر دیا ہے اور یہاں پر فرنڈز آپ کو ایک ایڈوائز دینا چاہوں گی میں کہ اگر آپ کے جو دسترخانیں بہت زیادہ آئلی ہیں تو آپ اس کو پوری رات کے لیے اوور نائٹ کے لیے آپ اس کو ڈپ کر کے رکھئے گا اس پانی کے اندر اور آف کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں فرنڈز کے اس کے سارا آئل اس میں آ چکا ہے دستخان جو ہے ہمارا ساف ہو چکا ہے لیکن ابھی آپ نے اس پانی کو ڈرین نہیں کرنا ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے وڈ والا چمچہ یوز کرنا ہے تو اس کی وجہ یہ تھی فرنڈز کے اس کے اوپر جو ایکسٹرا آئل اور جو وہ خراب ہو رہے ہوتے ہیں سارے لکڑی والے چمچے وہ اس پانی سے ساف ہو جائیں گے اچھی طرح سے اور اس کا آئل جو ہے وہ بھی نکل جائے گا سارا آپ کے لکڑی والے چمچے ساف سترے ہو جائیں گے تو فرنڈز آپ نے اس پانی کو ابھی نہیں پھیکنا ہے اور میں آپ کو ابھی دستخان کو واش کر کے دکھاؤں گی کہ یہ کتنا ساف ہو گیا ہے اور اس کے اندر ذرا سی بھی سمیل نہیں ہے فرنڈز بہت اچھے سے یہ ساف ہو گیا ہے اس کے اندر سے سارے آئل کے نشان غائب ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل بھی آئلی نہیں ہے گریسی نہیں ہے بالکل ساف سترہ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کے اندر جو روٹی رکھیں گے اس کے اندر کوئی اسمیل بھی نہیں ہوگی اور یہ آپ کی صحت کے لیے بھی کوئی نقصان دے نہیں ثابت ہوگا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اس پانی کو نہیں پھیکنا جس میں ہم نے اس کو بوائل کیا تھا تو اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس پانی کا کیا کرنا ہے اور دستخان آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ساف سترہ چمکدار ہو گیا ہے اور اس کے اوپر کوئی بھی نشان موجود نہیں ہے تو فرینڈز یہ پانی جو ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں اب کہ آپ نے اس کو اپنے ڈرین کو کھولنے کے لیے اس پانی کو یوز کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر سرف ہے اور سوڈا ہے جس سے آپ کا جو ڈرین اگر بند ہوا ہوا ہے تو وہ آرام سے کھل جائے گا تو دیکھا فرینڈز آپ نے ہم نے کتنے آرام سے کتنے آسانی سے اپنے دستخان کو صاف کر لیا ہے اور آپ بھی اس میتھڈ کو ضرور اپلائے کیجئے گا آگے سے رمضان المبارک آ رہے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ ہر چیز صاف ستری اور نکری ہوئی ہو اور ہم ویسے بھی کچن کی صفائی وغیرہ تو کرتے ہی ہیں تو آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں کومنٹ کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ